مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا پھر وہ ذات قائم على كل نفس بماغ کا ثبت جو قائم ہے نگران ہے نگبان ہے وہ ہستی قائم جو نگبان ہے نگرانی کر رہی ہے کھڑی ہے اس کے اوپر ہلا كل نفس بماغ کا ثبت ہر جان کی نگرانی کر رہی ہے کہ وہ کرتوت کیا کر رہی ہے اللہ اکبر وہ ذات یعنی کتنی اس کی سلطنت وسیع ہے کتنی اس کی طاقت وسیع ہے کتنا اس کا علم وسیع ہے اور کتنا وہ حیاطہ کرنے والا ہے کہ ہر جان کی کا جو بھی عمل ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے سب کو اللہ منیٹر کر رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر نگبان فرمایا کیا خیال ہے کہ وہ اور وجعلوا للہ شرکا اور لوگوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں وَجَعَلُوا لَوْا 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 لَ شرکا اور وہ جو انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں تو گویا یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کا نام تو لے کو دکھاؤ بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ پہچان تو کراؤ قل سمو کون ہے جن کے نام جن کو اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرا رکھا ہے شریک بنا رکھا ہے اللہ اصل میں شریک عملا تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا بن سکتا ہی نہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا نام رکھنے سے تو خدا نہیں بنتا نا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیا اللہ اسمان سمیتموہا انتم وعباوکم ماندن اللہ بہی من سلطان کہ یہ جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں خدا کوئی نہیں ہیں عملا کوئی خدا مخلوق کیسے خدا ہو سکتی ہے تو فرمایا یہ تو صرف نام رکھے ہوئے خداوں کے انہیا اللہ اسمان سمیتموہا انتم وعباوکم کچھ نام تمہارے عباو اجداد نے رکھے تھے یہ خدا فلان چیز خدا فلان چیز خدا اور کچھ تم نے رکھ لیے ہیں تو نام رکھنے سے پہلا کوئی خدا بنتا ہے اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ماندل اللہ بہا بن سلطان اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ یہ سور النجم کے اندر فرما رہا ہے تو گویا وہ جو تم نے خود نام رکھے ہوئے ان کی پہچان کراؤ ذرا نام لو تو سی بتاؤ تو سی کون ہے تمہارے شرکا جن کو تم اللہ جیسا قرار دیتے ہو کیا اللہ کی ذات اور یہ جو مخلوق میں سے جتنے بھی تم نارے بنائے ہوئے شریک ہیں یہ کبھی برابر ہو سکتے ام تنبیونہو یا پھر تم کوئی خبر دیتے ہو اللہ کو یعنی ظاہر ہے برابر تو نہیں ہو سکتے ظاہر ہے مخلوق کے پاس مخلوق میں سے آپ سار جتنے مرضی خدا ہی کٹھے کر لیجئے اربابم متفرقون خیر امی اللہ الواحد القحار جیسے اللہ تعالی نے سورہ یوسف فرمایا تھا کہ یہ جو مختلف رب ہیں اربابم متفرقون مختلف رب مخلوق میں سے جتنے مرضی کٹھے کر لے یہ بہتر ہیں یا وہ اکیلہ جو زبردست طاقت والا ہے امی اللہ الواحد القحار سبحان اللہ تو فرمایا کہ یہ ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے ام تنبیو نہ ہو تو پھر کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضُ جس کو زمین میں کوئی نہیں جانتا یعنی اس چیز کی خبر دیتے ہو زمین میں کسی کی پہچان ہی کوئی نہیں ہے تم نام لے کے بتاؤ کون کون سا تمہارا خدا ہے جس کی کوئی حیثیت زمین میں نہیں ہے اور اس کا کوئی تعرف زمین میں نہیں ہے اور گویا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو پروے زمین میں اللہ نہیں جانتا کہ کوئی چیز ہے کہ نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم صرف زمین تک تو محدود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا علم تو آسمانوں میں بھی ہے اور محیط کلی ہے لیکن یہاں پہ صرف عرض کی بات اس لیے کی ہے کہ علمہ محمود علوسی نے روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ یہ جو جتنے بھی معبود مشرکوں نے بنائے ہوئے تھے ان کو وہ آلحت الارض کہتے تھے آلحت الارض یہ زمین کے خدا ہے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی ابو عمران کی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے والد کی کہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ ابو عمران کتنے خداوں کو مانتے ہو تو انہوں نے کہا تھا میں سات خداوں کو مانتا ہوں ایک بڑا جو آسمان میں اور سات چھے چھوٹے جو زمین میں تو گویا جو مخلوق میں سے وہ خدا بناتے تھے یا شریک ٹھہراتے تھے تو ان کو وہ آلحت الارض کہتے تھے اس لیے یہ قید لگائی گئی ہے کہ بما لا یعلم فی الارض کہ ان کو زمین میں کوئی نہیں جانتا اس لیے کہ ان کے جو الہ بنائے ہوئے الہ ہیں وہ ہیں ہی آلحت الارض وگرنا اللہ تو آسمان و زمین کی ہر چیز جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے ہم تنبیونا ہوں بما لا یعلم فی الارض جن کو ضرور زمین میں کوئی چیز نہیں جانتی یا اللہ نہیں جانتا کیا اللہ کو اس کی خبر دیتے ہو ام یا پھر بظاہر من القول یہ صرف اوپری اوپری سی باتیں کرتے ہو تم ظاہری سی باتیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف ست ہی باتیں ہیں بظاہر من القول یہ ست ہی باتیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بل حقیقت بات یہ ہے زینا للذین کفروا کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے مکروہم ان کے فریب کو یعنی جو وہ فریب کر رہے ہیں ان کو بڑا بھلا لگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے جو وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور خود سے خود ساختہ معبودوں کو وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو ان کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے بتانا اور سارا اپنے یعنی خود ساختہ خداوں کا تعارف کروانا وہ بڑا اچھا لگتا ہے فرمایا زینا للذین کافروم اکروہم ان کے فریب کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے ان کو بڑا خوبصورت لگتا ہے وَسُدُّوا عَنِ السَّبِيرُ اور یہ لوگ راستے سے روک دئیے گئے ہیں اب یہ سیدھے رستے پر نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے کرتوط یہ ایسے ہیں اللہ نے ان کو روک دیا ہے وَمَنْ يُدْلِلِلَّهُ اور جس کو اللہ روک دے اللہ حب وَمَنْ يُدْلِلِلَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے گمراہی کے رستے پر جانے دے فَمَا لَهُ مِنْ حَاد اس کو پھر کوئی دنیا میں ہدایت دینے والا نہیں اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کافروں کے بارے میں بہت کڑتے تھے فَلْعَلَّقَ بَاخِوْنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادِ الْحَدِيثِ عَصَفَ کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو گویا اپنے آپ کو ہلاکی کر بیٹھیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے اس بات پر اللہ اکبر تو ایمان کوئی لائے نہ لائے اس کو ہدایت ہو نہ ہو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے اللہ کا کام ہے کسی کو ہدایت دے نہ دے اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا وہ آپ اس کو ہدایت کیسے دے سکتے ہیں اللہ جیسے اللہ تعالی نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ جس کو اللہ نے ہی گمراہی میں ڈال دیا اور ایک فتنے میں ڈال دیا ہو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ اس کو اس فتنے سے نکال دیں اسی طرح سورہ نحل کے اندر اگر آپ کو ان کی ہدایت کی امید ہے اور آپ کو لالچ ہے کہ یہ سب ہدایت حاصل کر لیں جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے پھر اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اللہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں اللہ تعالی ایک دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو فرمایا اِن تَحْرِسَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِن اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ يُدِلْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ کہ آپ کو جتنی مرضی لالچ ہو اور شدید خواہش ہو کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو اللہ گمراہوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو لوگ خود گمراہ ہو گئے ہیں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوتا تو یہاں بھی وہی بات فرمائی جس کو اللہ گمراہ کر دے فَمَا لَهُمْ مِنْ حَادِ اس کو پھر ہدایت دینے والا کوئی نہیں لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ ایسے جو گمراہ لوگ ہیں ایسے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں کفار مکہ ہیں یا پھر دیگر لوگ ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی عذاب ہے لَهُمْ عَذَابٌ ان کے لئے سزا ہے یا عذاب ہے فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لئے عذاب لہذا وہ کبھی مسلمانوں کے آتھوں قتل ہو کے ان کے اوپر عذاب آیا کبھی قید ہو کے ان کے اوپر عذاب آیا کب ویسے تنگ دستی ان کے اوپر آئی مختلف قسم کے ان کے اوپر عذاب آتے رہے دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ آشق اللہ اکبر اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو سخت ترین ہے یعنی اس سے سخت عذاب ہو نہیں سکتا جتنا آخرت کا آشق کا مطلب ہوتا ہے یہ افل التفضیل کا سیغہ ہے جس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب تو آخرت کا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقْ اور ان کے لئے کوئی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ اکبر ان کے پاس کوئی بچانے والا بھی نہیں ہو آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی مسائل چھوٹے مشکلات آتی ہیں لیکن آخرت کا عذاب اللہ دنیا میں کسی کو آگ بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے انہتر درجے زیادہ سخت ہے یعنی یہ سترمہ درجہ ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی آگ کو ایک ہزار سال تک دہکایا گیا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے دہکایا ایک ہزار سال تک دہکایا گیا حتہ مرت یہاں تک کہ اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو گیا پیلے سے سرخ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی اس کو پھر جلاؤ اور ثم اوقدہ پھر اس کو الفہ سانتن پھر اس کو ایک ہزار سال اور دہکایا گیا پھر یہ جو آگ تھی اس کا رنگ سفید ہو گیا حتہ بھی اوضت یہاں تک کہ اس کا رنگ جو تھا وہ سفید ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اور جلاؤ اور دہکاؤ اور اس کو پھر اور دہکایا گیا ایک سال اور ثم اوقدہ الفہ سانتن اس کو ایک سال اور دہکایا گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حَتَّسْ وَدَّتْ کہ یہ آگ جو ہے جہنم کی وہ سیاہ ہو گئی فَهِيَ مُذْلِمَةٌ سَعُدَىٰ اب یہ آگ سیاہ ہے اور وہ روشنی نہیں کرتی بلکہ وہ جلتی ہے تو اندھیرہ کرتی ہے اللہ معاف فرمائے اس کو اللہ فرما رہا ہے وہ بہت ہی سخت عذاب ہے اور اس سے بچنا چاہیے دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب تو اس لیے ہیں کہ لوگ بڑے عذاب سے بچ جائیں جیسے اللہ تعالی نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَدَابِ لَدْنَا دُونَ الْعَدَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب چکاتے ہیں تاکہ لوگ واپس آ جائیں اور یہاں فرمایا کہ دنیا کا عذاب تو بہت تھوڑا ہے آخرت کا عذاب بہت سخت ہے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کے موقع پر کسی جوڑے کو بات کرتے ہوئے فرمایا جنہوں نے لعان اس پروسیجر کو کہتے ہیں کہ جب میاں شوہر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ان کا پروسیجر ہوتا ہے پانچ پانچ قسمیں اٹھانے کا اس کو لعان کہتے ہیں تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ دنیا کا جو عذاب ہے یا دنیا کی کوئی بڑی جسے بڑی سزا مل جائے تو وہ چھوٹی سزا ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے اللہ اکبر اب یہ ایک طرف تو عذاب ہے یہ ایک انجام ہے جو معاندین نبوت کا ہے جو کفار کا ہے جو مشرکوں کا ہے توحید کو نہ ماننے والوں کا ہے اور دوسری طرف پھر انجام ہے اہل توحید کا جو اقل مند ہے جن کو پیچھے اقل مند کہا گیا کہ یا انما یتذکروا لالباب اقل مند ہی نصیت پکڑتے ہیں اور اقل مندوں کی پھر کون نشانیاں بھی بتائیں اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اقل مند ہیں ان کا انجام یہ نہیں ہوگا جو بے وکوفوں کا اور اہل شرک کا ہے ما ثلالجنة اللہ تی وعد المتقون وہ جنت متقی کون ہوتا ہے متقی وہ ہوتا ہے متقون متقی کی جمع ہے اور متقی وہ ہوتا ہے جو زندگی اللہ کی نرازگی سے بچ کر گزارتا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش میں گزارتا ہے لہذا جو شخص بھی ہو چاہے جتنے برزی افراد کا گروہ ہو جو اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی تگو دو میں زندگی گزارتے ہیں وہ متقین ہیں فرمایا ان کو تو اللہ جنت عطا فرمائے گا مثل الجنت جنت کی مثال یا جنت کی صفت تو یہ ہے اب یہ مثل ہے مثل نہیں ہے ایک لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے مثل بھی ایک مثل ہے مثل اور مثل میں کچھ فرق مثل تو کہتے ہیں کوئی چیز کسی کے مشابہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ فلان چیز اس کے مثل ہے تو مشابہت کسی ایک چیز کی ہو یا دو چیزوں کی ہو جو دوسرے کے مشابہ ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی مثل ہے یہ اس جیسی چیز ہے لیکن جو مثل ہے یہ دراصل اس مشابہ ہونے کی یا اس مشابہت کی ڈسکرپشن کو کہتے ہیں اس مشابہت کے بیان کو مثل کہتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اس صفت کو مثل کہتے ہیں جس کی وجہ سے مشابہت پیدا ہوتی ہے تو فرمایا کہ مثل الجنہ جنت کی مثال یا جنت کی جو صفات ہیں یا اس کا جو اظہار بیان ہے وہ کیا ہے فرمایا وہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے اس کی صفت کیا ہے اس کا صفات کا اظہار کیا ہے فرمایا تجری من تحت الانہار اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں تجری جاری ہیں من تحت ہا اس کے نیچے الانہار نہریں اکولوہا دائمون وذلوہا اللہ اکبر اس باغ کے اندر جو پھل ہیں وہ بھی ہمیشگی کے ہیں اور جو سائے ہیں وہ بھی ہمیشگی کے سائے ہیں اللہ وہ نہ ختم ہونے والے پھل ہیں اور نہ ختم ہونے والے سائے ہیں وہ ایسا باغ ہے سبحان اللہ یہ ہے اس کی مسئل یہ ہے اس کی صفات یہ ہے اس کی صفات کی description تِلْقَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقَو یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے زندگی تقوے والی گذاری یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش میں جنہوں نے زندگی گذاری یہ ان کا انجام ہے تِلْقَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقَو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو متقی ہوئے تقوے والے ہوئے وَاقُبَ الْكَافِرِينَ اور انجام کافروں کا اَنَّار وہ تو ان کا انجام تو آگ ہے لہٰذا جس طرح دو مختلف کردار ہیں اسی طرح سے دو مختلف انجام ہیں اقل مند لوگ اہلِ توحید ہیں ان کا پورا کردار اللہ کی نرازگی سے بچنے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے گرد گھومتا ہے اور جو بے وکوف لوگ ہیں وہ اہلِ شرک ہیں ان کی پورے زندگی اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے یا پھر غیر اللہ کی پرستش میں گزرتی ہے لہذا ان کا انجام جہنم ہے اہلِ ایمان کا انجام جو ہے وہ جنت ہے فرمایا تِلْكَعُقْبَ الَّذِينَ التَّقَوُ یہ جو جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جس کے پھل بھی اور سائے بھی دائمی ہیں ہمیشگی کے ہیں فرمایا یہ متقیوں کا انجام ہے وَاقْبَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کا انجام النار وہ تو جہنم ہے جہنم کی آگ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَيْلِكَ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وَالَّذِينَ وہ لوگ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ جن کو دی ہے ہم نے کتاب يَفْرَحُونَ وہ خوش ہوتے ہیں بِمَا أُنزِلِيْلِكَ اس چیز سے جو ان کے اوپر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنَ الْأَحْزَابِ اور گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يُنْكِرُوا بَعْدَهُ کہ جو اس کے بعض چیزوں پر بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں یا انکار کرتے ہیں بعد او اس کی بعض حصوں کا بڑا انکار کرتے ہیں یا اس پر ناراض ہوتے ہیں ان کو برا لگتا ہے قُلْ آپ فرما دیجئے اِنَّمَا أُمِرْتُو مجھے تو حکم دیا گیا ہے یعنی اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے اَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ یہ کہ میں اللہ کی بندگی کروں وَلَا اُشْرِقَ بِهِ اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرہا ہوں اِلَيْهِ اَدْعُو اسی سے میں دعائیں مانگتا ہوں اسی کو میں پکارتا ہوں وَإِلَيْهِ مَعَاب اور اسی اسی کی طرف میری واپسی ہے یا میرا لوٹنا ہے یہ جو وَالَّذِينَ عَتَيْنَهُ الْكِتَابِ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یفرحون عبیمہ اندرِ لیک وہ آپ پر نازل کردہ کتاب کے بارے میں خوش ہوتے ہیں ان سے مراد کون لوگ ہیں اس کے بارے میں دو دو قسم کی گروہ اس سے مراد ہیں ایک تو اس سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں کہ اس سے مراد اہل ایمان ہے الکتاب سے مراد ہوگا قرآن الکتاب سے مراد قرآن بھی ہے اور الکتاب سے مراد لوگوں کو دی گئی جس سے وہ اہل اکتاب کہلائے لہٰذا اگر الکتاب سے مراد قرآن ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا وَالَّذِينَ عَتَيْنَهُ الْكِتَابِ کہ جن کو قرآن ملا ہے یعنی جو اس امت کے لوگ ہیں وہ پھر قرآن کے نزول پر خوش ہوتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے مراد قرآن لے لیں دوسرا اس سے مراد کتاب سے مراد پہلی کتابیں ہوں تو پھر اس سے مراد اہلِ کتاب ہوں گے کہ اہلِ کتاب خوش ہوتے ہیں اب ظاہر اہلِ کتاب کیوں خوش ہوں گے قرآن کو سن کے ان وہ کیوں خوش ہوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ کتاب میں سے وہ لوگ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ پہلی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی نزول کی نشانیاں موجود ہیں لہٰذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو انہوں نے پہچان بھی لیا جیسے قرآن نے کہا یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہو وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور قرآن کو بھی جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح وہ اس کو بھی پہچانتے ہیں تو گویا وہ ابتدان تو خوش ہوئے بعد میں انہوں نے انکار کر دیا یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہیں تو اس سے مراد اہلِ کتاب ہی لیکن وہ اہلِ کتاب مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی وہ خوش ہوتے ہیں قرآن سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوتے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوتے ہیں یعنی یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تھی یہ خوش ہوتے ہیں اور دوسرا با من اللہ حضاب مئین کے ربعادہو انہیں گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کی بہت ساری باتوں کا انکار کرتے ہیں قرآن کی باتوں کا بعدہو سے مراد وہ کتاب بھی جو ان کو دی گئی اس کا انکار کرتے ہیں اور بعدہو سے مراد وہ کتاب بھی جو بما انزل علیک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی مراد ہو سکتی ہے یعنی بہت سارے یہ یہودیوں کے بارے میں اور بنی اسرائیلیوں کے بارے میں اعلیٰ کتاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے یعنی تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو تو یہ ان کا طریقہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کچھ حصے کا انکار کر دیتا ہے تو قرآن کا انکار بھی کرتے ہیں وہ پچھلی کتابوں کا بھی انکار کرتے ہیں تو گویا یہ انہی یہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں لہٰذا اس آیت کا مصداق یہ ہوا کہ اگر الكتاب سے مراد قرآن ہو تو یہ پہلے لوگ جو بیان ہوئے والذین آتینہم الكتاب تو اس سے مراد اہل ایمان ہوں گے اور اگر الكتاب سے مراد اہل کتاب ہیں یہی بات زیادہ محسوس ہوتی ہے درست کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب کا وہ گروہ جو ایمان لائے قرآن پر وہ خوش ہوتا ہے قرآن کے نزول پر اور جو اس کا دوسرا گروہ ہے جو اصل دشمن ہے سارے کے سارے تو یہ ان کا دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں تو فرمایا کہ یعنی صرف مشرقین مکہ ہی نہیں انکار کر رہے اہل کتاب بھی انکار کر رہے اور اہل کتاب کے ساتھ مشرقین مکہ کے رابطے تھے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا اعلان کر دیجئے چاہے یہ کافر بات مانے چاہے نہ مانے چاہے مشرق بات مانے نہ مانے یہودی مانے نہ مانے عیسائی مانے نہ مانے آپ اعلان کر دیجئے قول آپ یہ اعلان کر دیئے انما سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں عمر تو مجھے تو حکم دیا گیا ہے انعبداللہ کہ میں اللہ کی بندگی کروں ولا اشرک بھی اور اس کے ساتھ میں کسی کو شرک نہ تھیراؤں یہ ہے خالص توحید سبحان اللہ اسی کو میں پکارتا ہوں اسی سے میں دعائیں کرتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہے میرا لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح ہم نے یہ شاہی فرمان جو نازل کیا ہے یہ عربی میں ہے حکمان یہ ایسا فرمان ہے ایسا قانون ہے عربی جو عربی جبان میں نازل ہوا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں بعد ما جاکا من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس عل علم آ گیا اللہ اکبر ما لکا من اللہ من ولیم ولا واق تو اللہ کی طرف سے آپ کا پھر نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ ہی آپ کو کوئی بچانے والا ہوگا اللہ اکبر یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دو دفع فرمائی وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَسِيرٌ العلم جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کو چھوڑ کر تو پھر فرمایا کہ اِنَّا قَيْدَ اللَّهِ مِنَ الظَّالِمِينَ پھر تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے گویا وہ سورہ بقرہ کی دونوں آیات بھی اور یہ جو سورہ الراد کی آیت ہے آیت نمبر سین تیسی یہ اسی بات کا تقاضہ کرتی ہیں اور اس پورے سسٹم کو ظاہر کرتی ہیں کہ العلم جو وہی کا علم ہے اس کے مقابلے میں وہ علم ہے جو ہواہ نفس کی تکمیل کے لئے ترتیب دیا گیا ہے تو گویا اصل مقابلہ دین کے علم کا دنیا کے علم کے ساتھ نہیں ہے اصل مقابلہ وحیِ الٰہی کا اور وحیِ الٰہی کے مقاسد کی تکمیل کرنے والے علوم کا مقابلہ ان علوم کے ساتھ ہے جو خواہشِ نفس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں جن کے ندریے سے خواہشِ نفس کی تکمیل کی جائے لہذا دنیا کے علوم و فنون ہو یا دین کا علم ہو اگر وہ خواہش نفس کی تکمیل کے لیے پڑھا جائے گا تو وہ پکڑوا دے گا اگر وہی علم وحیِ الٰہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے پڑھا جائے گا تو وہی بچا دے گا بس یہی فرق ہے اصل مسئلہ وحیِ الٰہی کے مقاصد کا اور خواہش نفس کی تکمیل کا اس کا مقابلہ ہے آپس میں اور یہی اللہ تعالی نے فرمایا وَالَيْنِتْتَبَعَتَا هُوَاہُمْ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں عالِ علم آ جانے کے بعد اور یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا ایک سپیسیفک معنی بھی ہے کہ ان کی خواہشات کیا ہیں ان کی خواہشات تو یہ ہیں کہ تورات اور انجیل پر عمل کرتے رہیں قرآن کی ضرورتی نہیں ہے ان کی خواہشات تو یہ بھی ہیں کہ قبلہ اول جو تھا بیت المقدس اسی کو قبلہ رکھیں آپ قبلہ تبدیل نہ کریں ان کی خواہشات تو یہ بھی ہیں تو گوئے آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں العلم آپ کے پاس آگیا قرآن آگیا اور آپ قرآن کی بات نہ مانیں اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں تو پھر تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی کارساز نہیں ہوگا اور نہ آپ کو کوئی بچانے والا ہوگا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجْعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةَ اور یقیناً ہم نے بھیجا رسولاً کئی رسول بھیجے ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے وَجْعَلْنَا لَهُمْ اور ہم نے بنایا ان کے لیے ازواجاً بیویاں بنائیں وَذُرِّيَّةَ اور اولادیں بھی بنائیں وَمَا كَانَ لِهِ رَسُولٍ اور کسی بھی رسول کے لیے بھی یہ بات لائق شان نہیں یا کسی رسول کو یہ اختیار حاصل نہیں اینیات یا بھی آیت کہ یہ وہ خود بخود کوئی نشانی لے آئے یعنی کسی رسول کے یہ وہی بات ہے جو پیچھے بھی موجزے کے حوالے سے ہو رہی تھی اور میں نے یہ ارز کیا تھا کہ رسول خود نشانی نہیں لے آسکتا خود دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں موجزہ لے آتا ہوں لہذا وَمَا كَانَ لِهِ رَسُولٍ ان کسی رسول کے لیے لائق شان نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے ہیں یا آتی ابھی آیت ان کے کو کوئی نشانی لے آئے گا اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ہاں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آسکتا ہے اللہ حکم دے تو آسکتا ہے کوئی رسول یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ خود موجزہ برپا کر دے لِكُلْ لِعَجَلِنْ كِتَاب ہر مقررہ مدت جو ہے وہ تحریر کی ہوئی ہے لِكُلْ لِعَجَلِنْ ہر مقررہ مدت کے لیے کتاب ایک تحریر ہے اس کے لیے ایک تحریر ہے بعض مفسری نے کہا کہ یہ اصل میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہے یہ اصل الفاظ یہ تھے لِكُلْ لِكِتَابِنْ عَجَلِ کہ ہر جو لکھیوی بات ہے اس کے لیے ایک میاد مقرر ہے کہ کب اس نے وقوب دیر ہونا ہے لیکن یہ تقدیم و تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے الفاظ موجود ہیں اس طرح بھی یہ قابل تفہیم ہے لِكُلْ لِعَجَلِنْ ہر وہ جو مدت ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے کتاب اس کو اللہ نے لکھ رکھا ہے تحریر میں آتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ لوح محفوظ میں لکھی بھی ہے اور اس کی ایک تحریر ہے اس کے مطابق سارے امور سارا انجام پاتے ہیں اور اس کے مطابق سب کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ جو آیت ہے یہ بھی کفار مکہ کے ایک اور اعتراض کو دور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے ان کا اعتراض یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشری احتیاج رکھتے ہیں جس طرح عام ایک بشر کی احتیاجات ہوتی ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں اور آپ آپ نے شادیاں بھی کیوئی ہیں اور لوگ تو بلکہ بڑی حرزہ سرائی کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ آپ کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے مَا همُّهُ إِلَّا النِّسَاء کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آپ کا تو کوئی اور متمع نظری نہیں ہے سوائے عورتوں کے اتنی ساری شادیاں کی ہیں آئے روز جو ہیں نئی شادی کیے پھرتے ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حرزہ سرائی بھی وہ کرتے تھے اور ان کو اعتراض اصل میں یہ تھا کہ بشر تو شادیاں کریں عام آدمی تو شادیاں کریں نبی کیوں شادیاں کرتا ہے اور نبی جو ہے وہ یاکل الطعام ویمشی فلسواک ان کو یہ بھی اعتراض ہوتا تھا کہ جیسے دوسری مقامات پر اللہ تعالی نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ یہ کیسا نبی ہے مَا لِحَادَ الرَّسُول یاکل الطعام ویمشی فلسواک یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے ماری طرح اور ماری طرح بازاروں میں پھرتا ہے چلتا پھرتا ہے تو گویا نبی کو تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالی نے اس کا جواب مختلف جگہوں پر دیا ہے جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالی نے یہ جواب دیا کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ان کی ہدایت کے لئے ہم فرشتہ نازل کر دیتے کیونکہ ہدایت جو مقصود تھی وہ انسانوں کی تھی لہذا اللہ نے انسانوں میں سے ایک نبی بشر میں سے ایک نبی جو ہے وہ بھیجا مبوس فرمایا لہذا اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ سارے ہی نبی بزاروں میں گھومتے تھے سارے ہی نبی کھانا کھاتے تھے اللہ اکبر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کانا یا کلانت تعام یہ ماں بیٹا بھی دونوں کھانا کھاتے تھے اللہ اکبر کون سا نبی آیا جو کھانا نہیں کھاتا تھا لہذا اب جو یہ اعتراض تھی کہ ان کی بیویاں بھی ہیں ان کی اولاد بھی ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وَلَقَدْ رَسُولَ مِن قَبْلِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے نازل کیے بھیجے وَجْعَلْنَا لْهُم یعنی کئی رسول بھیجے وَجْعَلْنَا لْهُمْ ان کے لیے ازواجاً ان کی بیویاں بھی بنائی تھی